کیونکہ غریب کے بچے ہمیر کے ہوتے زرداری کے ہوتے مریم نواز کے ہوتے سے پہلے ہماری نصیبی یہ ہے کہ غریب ہیں غریب کا کوئی نہیں ہوتا میرا حق ہے میں اپنے گورنمنٹ کو نہیں کہوں تو کس کو کہوں میرے بچے اگر اگر دفتان میں ہے تو مودی جی کو اور یوگینات کو نہیں کہوں تو کس کو کہوں ان لیگل چور ان کو اتنا آزادی دو باہر پولیس بٹا کے اندر ان کو ناچگانہ بھائی پپیاں شپیاں بھائی یہ ہو رہے کبھی کون آ رہے رات کو بارہ بجے کبھی دو بجے گاڑیوں پہ آ رہے ہیں اس سے میں کہتا ہوں میرا لاکھ دفت مرنا بہتر ہے نہ ہوں گا نہ دیکھوں گا بس بہت سارے اچھے ادارے ہیں بچوں کے لیے کام کرتے ہیں جو ہے آگے سے آگے تک بات کو پہلاتے ہیں آج تک بھی دیکھو گم اور غصہ دل میں تو ہے کیسے نہیں ہے یہ کیسے کہہ سکتے آج تک مثلا پاکستان کے بڑی میڈیا نے آج تک ہماری بات اٹھایا کتنے لوگ ہیں دائروں میں بیٹے ہوئے ہیں پاکستان سے آج سندھے سمیلی میں ہماری آواز اٹھی ہے ابھی بھی اٹھی ہے نہیں اٹھا نا کیونکہ غریب کے بچے ہیں امیر کے ہوتے زرداری کے ہوتے مرم نواز کے ہوتے ہاں کسی بڑے کیوں تو سب سے ہوتا ہے غریب اور مشکین دیکھو ہم ایسے ہمارا نام اور نشان بھی نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے ہماری نصیبی یہ ہے کہ غریب ہیں غریب کا کوئی نہیں ہوتا جی اگر ہمارے پاکستان کے ادھاری حرکت میں آتے ہیں موڈی ہے چیز منسٹر ہو یا پریہ منسٹر ہو دو منٹ کا کام نہیں ہے کوئی بڑا ہوتا ہے ان کے بچے الگ ہوتے میں ان سے پوچھتا ایک باپ کا ایک جائز سوال ہے کسی کو غلط نہیں کہہ رہا رہے مطلب دیکھو یوٹیوپر ہو یا آم انسان ہو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں صرف باتوں کے علاوہ جتنا ہمیں ہو تک رہے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹی ہیں دستان سے ہو یا پاکستان سے عوام ہیں جتنا سپورٹ ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں باقی آگے تک سرکاروں کا گورنمنٹ کا حکومتوں کا کام ہے ایک انساری برنی ٹسٹ نے تو اٹھایا ہے اللہ بہتر کرے ایک بھی کیا کرے گا اگر ہماری حکومت ہماری جو ہے حرکت میں نہیں آئے گا تب تک بچوں کا مشکل لیا آنا یقین مانو میں نے سوچ لیا دیکھو سب سے سب سے سب سے جو ہے نا کیا بات ہے اہم آپ پہ رہے ہیں اس تیم تک کوئی اعلیٰ حکمران ہے جہاں تک ان کے پاس آدارے بھی ہیں ہیں حکومت بھی ہے پاور بھی ہے انہوں نے آج تک یا ان تک ہماری آواز کی ایک سے ڈیڑھ سال کارسہ ہو چکا ہے رو رو کر بیٹھ گئے گلہ بیٹھ گیا بول بول کر آج تک کوئی حکومت کا کوئی جواب آیا یار لیگل سوال ہے چار بچوں کو ایک عورت ان لیگل لے کر جاتا ہے تو ادھر بیٹھ کے ریلز بنا رہا ہے ٹیک ٹاک بنا رہا ہے یوٹیوب بنا رہا ہے دھڑا دھڑ باتیں کر رہا ہے کیا کسی کو دکھائی نہیں دیتا ایک کرمنل کو اتنی اتنا پہنچتی ہوئے آپ جو کرو ادھر سیما کے بجائے میں ہوتا کہ آج میں ادھر بیٹھ کے ٹک 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 بناتا ہوں سوال تو ہے نا کیوں سوال نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ سوال ان سے نہیں کریں تو کس سے کریں حکومت میں بھی ہے اداروں میں بھی ہیں کیا ان کو حیدر کے بچے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ان کو پاکستان سے کچھ کہہ نہیں رہے اگر پاکستان سے سوال کرتے تو بچے ایک گھنٹے کا کام نہیں ہے بچے ڈیپورٹ ہو جاتے ہمارے حکومت میں کچھ کچھ نہیں کرتے کیونکہ غریب کا کوئی سنتا ہے کیا ہمارے اپنے حکمران ہیں ایم پی ہو ایمینے ہو ہاں اپنے ہلکے کے لوگ ہیں آج تک سندس میلی میں اسلام آباد میں کسی آلہ اداروں نے کسی نے ان کو کیا بچے نہیں ہیں آپ نے کسی نے آواز اٹھا ہے کہ ان بچوں کا کیا ہوا جو ہندوستان میں بیٹے ہوئے ہیں دیکھو ان کو بھی معاف نہیں کرے گا کبھی بھی آپ کے پاس پاور ہے کورسی ہے اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آواز اٹھاؤ آپ کے پوشتے دور ہے نا آپ آواز اٹھا سکتے نا ان کے کہنے سے شاید میرے بچے نا بھی آتے مگر ہمارے جو ہے اداروں پہ کوئی بھی شخص نے آج تک بلد آواز کر کے بوڈ لینے کے لیے کیسے آ جاتے ہیں بوڈ لینے کے لیے آدمی بیچ دیں گھر گھر میں پوسٹر لگواتے ہیں درداری کے کتھا بھی بیمار ہو تو انٹرنیشنل میڈیا میں چلتا ہے درداری کے کتھا بھی بیمار ہو تو پھر دیکھو بڑے بڑے لوگ ہیں مگر وہ گھنگے بہرے ہیں پتہ نہیں کیوں آہ جو عدی پلے فریال ڈالپور صاحبہ ہیں کسی تک بھی دیکھو دکھ اور غصہ تو ضرور ہے نا اس سے جینے سے بہتر مرنا ہے سو بات اللہ پاک کی قسم کیا زندگانی ہے کیا یہ یوٹیوب تک بس ہم کہتے رہیں گے کہ بچے 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 یہ لوگوں کا حقیقت سوال ہے بھلے دیکھو جو غصہ جو بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں کڑوا ہوتا ہے حقیقت سوال ہے کہ بچے یوٹیوب سے نہیں ملتے اگر جب تک ہمارے عالی ادارے حرکت میں نہیں آتے تب تک کچھ نہیں ہوتا صرف باتیں ہی ہو رہے ہیں ہے کہ نہیں جی جی میرے لگتے جگر میرے سے دور ہیں پانچ منٹ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو پھر میں آپ سے پوچھ کے یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا ہوا لوگ بولتے ہیں حیدر 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 سے جو تکلیف ہوتا ہے نا وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا اگر میں الفاغ میں کچھ اپنی شکایت یا درد اور دکھ سائر کرتا ہوں اتر سے بھی لوگ تماشا بنا کے کرتے ہیں یا میرا حق ہے میں اپنی گورنمنٹ کو نہیں کہوں تو کس کو کہوں میرے بچے اگر سفتان میں ہے تو مودی جی کو اور یوگینات کو نہیں کہوں تو کس کو کہوں آپ بتائیے تماشا تو بہت ہے ہم جو ہے سندھ کے وارس ہیں کچھ کہتا ہے ہم سندھ میں یہ کرتے ہیں ہم سندھ میں وہ کرتے ہیں کیا کیے آج تک آپ نے میرے خیال میں میرے بچوں سے علاوہ اس سے بڑا آسانیہ ہو سکتے ہیں زندہ کسی کے قبضے میں ہے کسی نے قبضہ کیا ڈکیتی کیا ہوئے بچوں پر وہ ظاہر ریلز بنا رہے ہیں ٹک ٹوک بھی بنا رہے ہیں یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں ہمارا حکومت ہماری لوگ بیٹھ کے ہم تماشا ہی ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے لوگوں تک نہیں پہنچتا یہ ویڈیو ریل یہ ہندوستان کو بھی تو بدنام کر رہے ہیں ہرامی انڈیا میں بیٹھ ہوئے ڈسکوڈ ڈانس کر رہے ہیں پپی جھپی چل رہے ہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے ہندوستان کے گورنمنٹ کو کیا ایسا ٹھیک ہے کرتے پھرے بھائی اس کو آپ رکھو چار بچے چھوٹے واپس کرو ان کو جو بھی آپ کو حق ہے جیسے بھی وہ بیٹھ کے تماشا کریں آپ لوگ جو ہے نا تالیاں بجاؤ نہیں آپ کو باہر باہر کہتی آپ نے ان دو بچوں کے ساتھ رہا ان کو پال لو آپ اس کو نہیں کہتے کہ تو چوہے کے ساتھ رہے اور بچے پیدا کر لے میرے بچے چھوڑ دے چوہے کے ساتھ دین اکونڈ دیتا ہے ان کو چوہا اینڈ چوہا بھی خراب ہے اس کا بھی خراب ہے کبھی کسی صورت میں ان کو جب تک جیل میں نہیں جائیں گے کالی کوٹی تک نہیں پہنچیں گے تب تک مجھے چین اور سکون نہیں ہے یاد رکھنا یہ نترپال ہے یہ چوہ آج آخود تو خود گیا ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے نا آپ نے جو ان کو موبائل بنا کے دیا ڈمکے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں جائے اندر جائیں گے جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد جائیں گے ابھی بھونک رہتی اس کے پہلی بیوی کو بھی ایسے موں سے طلاق دیا تھا میری طلاق مانتا ہے نہیں یہ میرے پیچھے پڑا ہوا باندرے باندرے آپ کو یہ وقت بتائے گا یاد رکھنا ہماری سرکار نہیں ٹوڑ رہا ہماری سرکار ہندوستان کے گورنمنٹ جو ہے نا آپ بہت ناچ گانا لگاو کچھ بھی کرو آپ خود کی بیزتی کر رہے ہو خود آپ کا لوگ تماشا دیکھتے ہیں نا رات کوئی مشکلپ آیا تھا بولتے ہیں آپ ناچو تو میں پیسے پیکوں نچو نہ ہو گیا نا ہاں ہاں دوستو میں وہ کمنٹ جو اس کو آیا تھا چار سو کسی نے اس کو بھیجا تھا اور لکھا ہوا تھا سچن سیما اور تم ناچو سیما کو نچوا ہو تم بھی ناچو ساتھ میں میں نے دیکھنا ہے چار سو اس نے ان کو بھیجا تھا لائیو میں سٹریم لائیو جو کلتے ہیں لوگ ٹھیک ہے سوائف اچھی ہے سوائف لاکھ گناہ اچھی ہیں اس پر یہ ابھی اس کاروبار پہ پہ پہنچ گیا تو وہ ناچو پیسے پیک ہیں یہ کہتا ہے کہ میری عزت کرتے ہیں مجھے چاہتے ہیں ایسے چاہنے والوں پر لانت ہے یہ ہماری علماء اکرام کے بارے میں بہت گلت بولتا ہے حکومت پاکستان میں ایسا ہے آپ پاکستان میں عورتیں آزاد نہیں ہیں تو اس کو جواب نہیں ملا نا کسی طریقے سے وہ ٹھیک کر رہے جو بھی کر رہے کیونکہ میں جواب اس کا کالی کوٹھی میں اس کو جو چتر پڑھتے ہیں نیتر پال کے ساتھ پتہ چلتا دیکھو ایک انلیگل چور ان کو اتنا آزادی تو باہر پولیس پہ آگے اندر ان کو ناچ گانا بھائی پپیاں شپیاں بھائی یہ ہو رہے کبھی کون آ رہے رات کو بارہ بجے کبھی دو بجے گاڑیوں پہ آ رہے ہیں کیا توائف بنا کے رکھا ہوئے کوٹھے والا ہے پتہ نہیں کیا ہے سمجھ سے تو باہر ہے نا اس کا کیا ہے اکیقت میں نا کیا کیا اس کے لیے کچھ نہیں کیا نا جی دکھ اور تکلیف کی بات تو یہ ہے نا ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے محمد محمد اللہ پاک کی قسم اس سے میں کہتا ہوں میرا لاکھ دبا مرنا بہتر ہے نہ ہوں گا نہ دیکھوں گا بس تکلیف ہوتا ہے اتنا تکلیف جو مجھے ہوتا ہے نا تو دیکھو ڈیر سال تکلیف شوشل میڈیا آج کل اتنا پاور میں چل رہا ہے پانچ منٹ کے پتہ نہیں ویڈیو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ان آلائیداروں تک ان حکمرانوں تک ان حکومتوں تک جو سرکاری سطح پہ ہیں بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہاں تک ہماری آواز کیوں نہیں پہنچ